سلام ہندوستان دوستو بہت عارضو تھی کلی کی تری سویاں سے لہو میں نہا کر چلے یاد آیا نا دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا بھول جاؤ اب اسے دیکھو بہت دنوں سے میں انتظار کر رہا تھا اور آپ بھی انتظار کر رہے تھے کہ میں کھڑے ہو کر باقاعدہ بورڈ پر اکشر بنانا سکھا ہوں اردو وانمالا کے ہندی کے مادہم سے اردو سیکھو سیریز کی یہ پندھروی کڑی ہے پندھروی ملاقات ہے اور ویسے تو تیروی ہیں تیروی کڑی ہے لیکن دو اور اپیسوڈ ہے نا اسی اور اکیاسی تو وہ بھی میں نے اسی میں شامل کر لیا اس سیریز میں اب آپ کو پوری پلی لسٹ ملے گی جس میں میں یہ والی سیریز کے ویڈیوز ایڈ کرتا رہوں گا تو اگر آپ نے ہمارے پہلے والے چودہ اپیسوڈ جن میں اپیسوڈ نمبر اسی اور اکیاسی بھی شامل ہے نہیں دیکھے ہیں تو ضرور دیکھے گا اس میں میں نے بہت اچھی طرح سے آپ کو سکھایا ہے سمجھایا ہے فیلحال بڑی ڈیمانڈ تھی کہ بھائی یہ بتا دوں میں ون مالا اردو کی تو میں آج آپ کو یہ ون مالا بتا رہا ہوں ان کا شد اچارن بتاؤں گا اب شد پرتشت شد نیٹ پر بہت سارے لوگ سکھا رہے ہیں لیکن کئی اکشنوں کا اچارن وہ بگار دیتے ہیں جیسے اس کا اچارن زیادہ تر لوگ نہیں بتا پاتے ہیں ٹھیک اور بھی کئی چیزیں ہیں چھوڑیے ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے وہ ان کی پرابلم ہے شروعات اس سے علف علف ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں علف ہے جو نہیں جانتے ہیں علف لیلہ کو یاد کریں علف لیلہ لیکن وہ علف لیلہ نہیں ہے وہ الف لیلہ ہے جس کو علف لیلہ کہہ دیا جاتا ہے کہہ دیا جاتا ہے اور یہ ہے علف علف کے بعد بے علف بے بے بہ کہتے ہیں کچھ لوگ عربی انداز میں میں عربی انداز میں نہیں بتاؤں گا بتا چکا ہوں پہلے ویسے میں انڈین ہوں انڈین سٹائل میں اردو بتا رہا ہوں عربی نہیں پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو جہاں تک ہو سکے گا اردو کے انداز کو بتاؤں گا اور اس میں عربی انداز بھی شامل ہو سکتا ہے فارسی انداز بھی شامل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سب تو بے ہے با نہیں کہتا ہوں بیسے کچھ لوگ با کہتے ہیں اسے پا کہتے ہیں یہ پے ہے بے بے آف بینگول یاد کرو بے پے پے ہوتی ہے نا پے سیلری پیمنٹ اس کو یاد رکھو پے اور یہ تے ہے تیفیر کی ہویا کہتے ہیں نا تیفیر تو تے 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 دیکھو تے 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 کہتے ہیں تر تر مت کر تو وہ تر تر اس سے ہوگا آگے شبدوں کو بنانا سکھاؤں گا تو یہ بھی بتاؤں گا تر تر کیسے لکھا جاتا ہے یہ سے ہے یہ وہی سے ہے جو پچھلی بار میں نے بتایا تھا کہ یہ سے ہے سے اب جنرل ہی میں اس کو سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ عربی انداز تھا سے اور سود عربی انداز ہے یار انڈین ہوں انڈین بتا رہا ہوں اب اردو کی بات کرو یار عربی تو بہت ہو گئی سے جیم سے نا سمتھنگ انوپا منگ کر لیک آتا تھا بہت پہلے پروگرام سے چھیک ہے سے کہہ دو یار جلے گا اردو کو آسان بنانا ہے مطلب زیادہ تر لوگ سیکھیں یہ اسی لئے لوگ بھاگتے ہیں اردو سے کہ بڑی مشکل بنا دی جاتی ہے اب لائٹ اگر کم ہے یا زیادہ ہے یا کہیں ریفلیکشن ہو رہا ہے تو اس کو ایڈجسٹ کرو یار آپ کو اس سے مطلب ہونا چاہیے لائٹ وائٹ تر سب چکر بازی چھوڑو سے کے بعد جیم جیم اور یہ چے چے اس کو چیم بھی کہتے ہیں وہ میں بتا چکا ہوں پچھلے ویڈیوز میں دیکھ لینا ویسے جنرلی جیم چے چے ہے 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 اکشر تو کتنا تیڑھا میڑا ہے ہے خے خے نہیں خے لیکن خے خ انداز میں بتاتا ہوں بچوں کو لیکن مطلب سب کو لیکن لوگ برا مان جاتے ہیں تھوڑے سے جب کہتے ہیں اے چی چی جب میں بتاتا ہوں میں کیا بتاتا ہوں پھر بتا رہا ہوں آپ کو بھی بتا رہا ہوں سن لیجئے جب ہم مو سے تھوک نکالتے ہیں تو جو ہم آواز نکالتے ہیں تھوکنے کے لیے جب ہم ایک ساؤنڈ پیدا کرتے ہیں یہ والی یہ ہے خے دیکھئے تھوک کرتے ہیں نا تھوکیے مت سیکھ لیجئے خے ٹھیک ڈال ڈال کونسی ڈال مسہور کی ارد کی ارہر کی موں کی کائے کی اما کوئی سی بھی ہو ڈال ہے سیدھی بات ہے ڈال اور یہ ڈال تو ڈال ڈال میں پات پات ہے نا مہابرہ ڈال جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیاں کرتی ہیں بسیرہ وہ بھارت دیش ہے میرا تمہارا سب کا ڈال 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 پھر رے 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 اکشر تو اتنا سیمپل کیوں ہے رے پھر رے بہت سے لوگ خاصتوں سے ہمارے دیش کے کچھ بھاگوں کے لوگ ان دونوں میں کنفیوزڈ رہتے ہیں بار بار پوچھتے ہیں میں نے ان کے بارے میں کئی ویڈیوز بنا رکھیں آلک سے دیکھ لیجئے گا یہ رے ہے یہ لے ہے ر ر ر ر ر ر ر دیکھئے اس کو بولنے کے لئے ر ر اور یہ ل ایسے کریے ل ل ل ل ل ل اس سے بنے گا روپ رشمی رانی راجہ اور یہ بڑی بڑا گھڑی وہاں آئے گا ر ر ر اس کے بعد ز یہ زال تھا یہ ز ہے ز ز ز یہ بارا تیڑھا میں اڑھا اکشر ہے اس کا اچارن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یار اس میں چھوڑو سین سین آہ کیا سین ہے یار سین شین یہ سین ہے یا شین ہے س ش ش ش ش ش سین شین اور یہ وہی ہے جو پہلے بتایا تھا ابھی پچھلے کسی اپیسوڈ میں سواد سواد عربی انزال ہے اسے مت بولو ورنہ سب بگڑ جائے گا ہندوستانی اگر ہو تو ہندوستانی تینا سے بولو ٹھیک ہے سواد کہلو سواد آہا سواد آگیا سبزی بنائیے سواد آگیا وہ سمجھ لو اس کو بیسا یہ سواد ہے لیکن آپ سواد سمجھ لیجیے سمپل سواد بولو سمپلی فیکیشن آف دا ورنہ مالا ٹھیک یہ زواد ہے زواد اس کو زیادہ تر لوگ اب دواد کہنے لگے ہیں رمضان شبد میں آتا ہے اس کو رمضان رمضان کہنے لگے ہیں عربی انداز میں یہی ہے رمضان اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جن میں اس کو دواد ہی پڑھنا ہوتا ہے عرب میں لیکن ہم لوگ انڈیا نیار مہن ہے تو بچپن سے اس کو زواد سیکھا ہے جب عربی پڑھنی ہوتی ہے تو وہاں دواد پڑھ دیتا ہوں اور جب اردو ہے تو پھر یہ زواد ہے زواد اس پر بہت لمبی بحث کر سکتا ہوں میں کسی کے پاس وقت ہو اور میرے آس پاس رہتا ہوں تو آ جانا ایک دو گھنٹے میں آپ کو سیٹسفائی کر دوں گا آپ کے پاس جواب نہیں ہوں گے میری باتوں کی چھوڑو اس بات کو سواد دواد توے توے شبد ہندی اور سنسکرت میں بھی ہے لیکن وہ شبد ہے پھر کبھی اس کی بات کریں گے یہ اکشر ہے توے یہ زوے 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 دیکھئے زال زے زوے ان میں کچھ ریلیشن بتا چکا ہوں اور بھی بتاؤں گا توے زوے ان 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 کو اصل میں ان کہتے ہیں میں کئی بار بتا چکا ہوں میرے نام میں بھی یہ اکشر آتا ہے موین ویسے میرا نام ہے لیکن موین ہے موین ابھی اتنا مشکل کون بولتا ہے کون چھوڑو یار موین سمپل ہے تو یہ ان کہلو ان ان انگلیش کا بھی ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے ان عین ہوتا ہے لیکن یہ ان کہلو یہ غین ہے غین غم غصہ غدر غریب غین غین نہیں غین یہ فے ہے فے 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 نہیں فے یہ قاف ہے یہ قاف قاف ہے اس کو سمجھ لو ایک ایسا اکشر جس کو آج کل آدھے سے زیادہ اردو بولنے والے غلط بول رہے ہیں یہ سچ ہے برا مان جائیں کہ اردو والے دیکھو سن لو جان سے اردو والو بھی یہ قاف ہے آپ لوگ نے اس کو چھوٹا قاف بڑا قاف پڑھا یا پڑھایا ہوگا میں نے بھی پڑھا ہے یہ چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ساؤنڈ یہ الگ ہے آپ کو بتا چکا ہوں قاف ہے قاف قاف اور یہ قاف ہے قاف قاف کو کئی لوگ قاف پڑھ دیتے ہیں اس کو قاف نہ بولیں یہ قسمت میں آتا ہے قسمت ہوتا ہے قسمت قسمت نہیں قوم قوم نہیں قوم حق حق نہیں حق بہت سارے شبدوں میں آتا ہے بتاؤں گا قاف 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 ٹھیک گاف گاف لام لام ہندی میں ایک شبد ہوتا ہے ہندی میں لام بندہ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا اس کی پھر کبھی بات کریں گے ابھی فیلال یہ بتا دیتے ہیں لام اور یہ میم 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 اکشر ہے نون گوڈ آفٹر نون آتا ہے نا نون تو پہر وہی نون کی آواز یہاں بھی لگا دیجئے نون ہے نون یہ واو ہے واو واو what an اکشر واو ٹھیک یہ ہے ہے اب دیکھیں یہ بھی ہے تھی کہا گئی یہ یہ بھی ہے ساؤنڈ کا فرق ہے یہ ہے ساؤنڈ کا فرق نہیں فرق ہے یہ ہے تھی ہے ہ ہ اور یہ ہے ہے لیکن ہم ہندوستانی اس کو ہے ہی بولتے ہیں اور ہے ہی بولیں گے میں تو ہے ہی بولوں گا ہے ہی شبدوں میں کہاں کہاں آتا ہے وہ آگے چل کر سمجھ جائیں گے اور پیچھے بھی چل کر سمجھ جائیں گے کچھ جو میں نے ویڈیوز بنا دی ہیں اب تک چودھا چودھا نا تو ان کو اس سیریز کے ان کو دیکھ لیجئے آپ بہت کچھ جان جائیں گے اور ہے گول ہے کہتے ہیں اس کو بھی ہے کہتے ہیں تین ہے ہو گئی ہے 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 تم تین تین کیوں ہو ہوگا ہے گول ہے کہلاتی ہے دو چشمی ہے کہلاتی ہے دو چشمی چشمی کا مطلب چشمے والی نہیں بلکہ آنکھ چشم means آنکھ ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھئے چشم دو آنکھوں والی ہے چشمی لا یہ لا مالیف ہے ویسے اب مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یار یہ تو ایک شبد ہے اسے اکشر بنا کر کیوں شامل کیا گیا ورنمالہ میں لا مالیف لا بھی ایسے لکھیں گے لا لا بے لا لا کیونکہ اس میں لا اور علیف شامل ہے سنیقت اکشر ہے یہ لا لا مالیف کہلاتا ہے لا مالیف اب دیکھئے لا مالیف یہ تھا علیف وہ تھا ان کو ملا دو لا مالیف کے بعد یہاں علیف لگا دو اور اس کو تھوڑا ایسے کر دو لا مالیف ہو جاتا ہے تو ایک سنیقت اکشر ہے جو دو اکشروں سے بنا لیکن یہ ایک اکشر بھی مانا جاتا ہے ماننے دو ایہ یہ حمزہ ہے حمزہ اتوزی ہے حمزہ نہ کوئی شب جس سے شروع ہوتا ہے اور نہ ہی میرے خیال سے اردو میں اس کی کوئی ضرورت تھی اور تھی بھی تو اب ہٹاؤنا یار لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہندی میں تو بڑا پروگیس ہو رہی ہے اردو میں مجھے پتا نہیں ہے ہمارے ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی کیا ضرورت ہے یا اردو میں چلو ٹھیک ہے ہے تو مان لو اکشر تو ہے یوز تو ہوتی ہے یوز ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن وہ عربی زیادہ تر عربی شبد ہوتے ہیں چلو کوئی بات نہیں بحث نہیں کہتا حمزہ ٹھیک یہ 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 اب یہاں تو چھوٹی بڑی کہنا پڑے گا یہ چھوٹی یہ یہ بڑی یہ 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 ان شبدوں میں آتی ہے چھوٹی والی جب ہم کہیں کسی شبد میں ای کے ساؤنڈ والا کوئی پارٹ اس کا لکھ رہے ہوتے ہیں بتا دوں گا بتا بھی چکا ہوں اور یہ اے والے پارٹ میں اے والے پارٹ میں چھوٹی یہ بڑی یہ اور یہ کیا ہے یہ تو یار یہ لگ رہا ہے یہ دیکھو یہ نون ہے یہ بھی نون ہے لیکن بینا نکتہ کا تو نون گھنہ ہے گھنہ گھنہ نہیں گھنہ نون گھنہ یہ کی آواز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نون گھنہ نیزل ساؤنڈ کے لیے یوز کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ہین لکھتے ہیں نا ہین تو وہ ہندی میں تو بندو لگا دیتے ہیں اردو میں یہ آ جائے گا اور بھی میں تو وہاں یہ آ جائے گا ہندی میں بندو لگا دیتے ہیں جہاں جہاں ہندی میں بندو یا چندر بندو لگاتے ہوں گے وہاں وہاں ویسے ان شبدوں کو اردو میں لکھنے کے لیے اکثر اس کا استعمال ہوتا ہے یہ جب شبد کے بیچ میں آتا ہے تو نون بن جاتا ہے لیکن ساؤنڈ وہی رہتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب شبد کے آخر میں آتا ہے تو ایسے ہی رہتا ہے نون غنہ ہو گئے اب یہ ہندی اور انگلیش میں ان کے لیے کون کون سے اکشر ہیں یہ میں ان ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اسی سیریز کے جو پرچھلے چودہ ویڈیو کی بات کی میں نے اس کو دیکھ لیجئے پوری پلیلسٹ موجود ہے ان کو ضرور دیکھے گا اس میں بہت سارے میں نے بہت شبد بتائیں بہت شبد بتائیں ٹھیک ہے دو اکشر والے تین اکشر والے علیف اور این سے شروع بنا والے بہت بتائیں ان کو دیکھئے آپ سمجھ جائیں گے ان ویڈیوز کو دیکھ کر اور اب اگلی کڑی میں یعنی اس کے بعد والے اپیسوڈ میں اگلی ملاقات میں میں آپ کو یہ تو ایسے آپ کو دکھائی دے گا لیکن میں یہاں اس پوزیشن اس پارٹ میں ان اکشروں کو بنانا سکھاؤں گا کئی لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو بنانا سکھا یہ کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بنانا سیکھ لو یار مزہ آئے گا مستی میں سکھیں گے یار بلے بلے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو کیوں نہیں کیا ہے بھائی ہوگڑ میں دیکھے جا رہے ہیں ایک لائک کا بٹن تو دبا دو نیچے نیچے ایک ایسے بنا ہوئے نا اس کو چھو دو بلو ہو جائے گا اور کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ لکھو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو بھاشا ہندوستانی ہے انڈین بھاشا ہے سب کے پاس جانا چاہیے سب سیکھیں سب آگے بڑھیں ایک ویڈیو میں میں نون مسلمز کو اردو سیکھنا چاہیے اور کیوں سیکھنا چاہیے اس پر بتاؤں گا بہت کام کی باتیں بتاؤں گا اس ویڈیو کو انظار کریے بہت جلد وہ بھی بتاؤں گا فیلحال اکشروں کا گیان آپ کو نہیں تھا تو ہو گیا اس کڑی کے پچھلے چودہ اپیسوٹ ضرور دیکھئے بہت جلد آتا ہوں لے کر آپ کے لیے امداسی جانکاری ان کو لکھنا سکھاؤں گا ابھی کچھ اکشر اور رہ گئے ہیں سنیے بھاگو مت یار بھاگنے کی پڑی دیتی ہے اور اکشر ہیں وہ جو ہندی والے ساؤنڈز کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں دھا بھا بھا جھا وہ بھی تو بتاؤں گا تو دیکھتے رہیے می ہندی می اردو اور اس وقت آپ کو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو چار ویڈیوز یا کچھ چار سے کم بھی ہو سکتا ہے نظر آ رہے ہیں ان کے لنکس نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کو ضرور دیکھئے کھول کھول کر فائدہ ہوگا سلام اندوستان سلام اندوستان